بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزگی ہے بہت ہی ایزی اور پچھے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں اور اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے تو جلے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پلیے ہیں بوائل آلو اور آلو کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور یہ جو ریسپی ہے اس میں کوئی بھی ایکسٹرائی انگریڈینٹس نہیں جائیں گے یہ گھر کے ہی انگریڈینٹس تھے اور بہت ہی لیمٹیڈ انگریڈینٹس سے ہم اس کو بنائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آلو ہیں ہم نے ان کو میش کر لیا ہے اور میشر کو ہم رموک کر دیں گے آلو ہم نے میش کیا تھے جہاں پہ میں نے آئل لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ اور میں اس میں ایڈ کروں گی کیمہ کیمہ آپ چاہے چکن کا لے لیں چاہے بیپ کا لے لیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے چاہے مٹن کا کیمہ آپ یوز کر لیں اگر آپ کے پاس کیمہ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ بان لیس جو میٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بان لیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں کیمے کا کلرر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں دوسرے سپائسز ایڈ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی فلکس ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک سپائسیز جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو زیادہ سپائسیز چیز اپسان لیں تو آپ اس میں کی قانونٹی جو ہے وہ ون ٹی سپون کر دیجئے گا اب جتنا بھی پانی ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے ہم نے کیمی کی بہت اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے کیونکہ جو میٹ نے اپنا پانی چھوڑا ہے اس کو بھی ہم نے ڈرائی کرنا ہے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ سالت ڈرائی ہو چکا ہے کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیمہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہم نے آلو میش کی ہے ان کے اندر ایڈ کر کے ہم مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے بریڈ لیا ہے اور اس پریڈ کے سچوک آرنر ہیں ان کو ہم کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ویسٹ نہیں کرنا اس سے ہم جو ہے وہ بریڈ کمز ریڈی کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جتنے بھی بریڈ ہیں جو مجھے چاہیے تھے ان کے کارنر سچو ہیں وہ میں نے کٹ کر لیا جہاں پر ہم ایک بریڈ لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے بیل لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے اور جو ہمارا مکسر ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس طرح سے ہم اس میں پھلا دیں گے ہلکا سا تاکہ یہ تھوڑا سا ہمارا ہو جائے پھر اس طرح ایک سائٹ سے ہم پکڑ کے اس کو بند کریں گے اسی طرح ہم اس کو دوسری سائٹ سے اور اگر آپ کا یہ بریڈ ٹوٹے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اس کو پانی لگا کے بلکل سیٹ کر لینا ہے اس طرح ہم اس کے پانی لگائیں گے اور اس طرف سے بھی ہم اس کو فولڈ کر دیں گے چاروں طرف سے ہم نے پانی لگا لگا کے اس کو فولڈ کر دینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور پانی لگا کے اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ ایسا لگ رہا ہے لیکن اس کو ہم پانی سے ہی سیٹ کر لیں گے ہلکا سے ہم ہاتھ پہ پانی لگائیں گے اور اس کو ہم شیپ دے دیں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں جو پریڈ ہے اس کو میں نے شیپ دی دی ہے اسی طرح سے ہم نے جتنے بھی پریڈز ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں یہاں پہ ایک قدر میں نے ایگ لیا تھا اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کا لیا تھا اب جو ہم نے پریڈ کا سنیکس ریڈی کیا تھا اس کو ہم ایگ کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے چاروں طرف پہ ہم بہت اچھی طرح سے ایگ لگا دیں گے ایک لگانے کے بعد ہم نے جو بریڈ کرمز ریڈی کیے تھے اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کریں گے اور اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے ہم نے بریڈ کرمز جو ہے وہ لگا دینے ہیں اور اس طرح ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر بریڈ کرمز جو ہے وہ لگا کے سیٹ کر لینے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بریڈ کرمز ہے یہ اچھی طرح سے لگ گیا ہے اور سنیک جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح آپ سب ریڈی کر لیں یہاں پر ہم نے آئل لیا تھا آئل کو ہم نے میڈیوم فلیم کے اوپر پری ہیٹ کا لیا ہے جیسے آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنے سنیکز جو ہیں وہ ون بائی ون کر کے ایڈ کر دیں گے یہاں پر آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیوم رکھنا ہے اگر آپ لو فلیم پر رکھیں گے تو یہ جو سنیکز ہیں یہ اوپر سے کرسپی نہیں ہوں گے دوسرے تین منٹ ہم اس کو ایک سائٹ سے پرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو دو سے تین منٹ فرائی کرنا ہے اور فلیم جو ہے اس کو آپ نے میڈیوم رکھنا ہے جیسے جو دونوں سائٹ سے اس طرح گولڈن ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیں سنیکز ہمارے بہت مزے گئے اور بہت ہی کرسپی ریڈی ہو چکے ہیں اور اس طرح کی جو سٹیکز ہیں جو اپسار سے بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس طرح ہم بچوں کو یہ کلفی کی طرح بنا کے دیں گے تو بچے اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن لازمی آن کیا کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اچھا سا کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگتا ہے موسیقی